جی ناظرین واشنگٹن نائٹ شو جو کہ آپ کا اپنا شو ہے اور آج میں پاکستانی امبیسی میں آیا ہوں اور یقیناً یہاں پر ہونے والے جو بھی یہاں پر سپیچز ہوئی ہیں لوگ ہیں چھوڑے اور بڑے انٹرویوز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر آنے کا مقصد ہر سال جو ہے چھ ستمبر کا واقعہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بتایا جاتا ہے دیفنس ڈے اور پاکستان سے باہر جب امریکہ اور دوسری ملکوں میں دیفنس ڈے منایا جاتا ہے تو ان کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستانیوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کا جو اس وقت جو اسٹیٹس چل رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اس وار میں جو ہے ستر ہزار جانے جو ہیں وہ گمائی ہیں تو آپ یہ چھوٹا سا اس میں انٹرویوز بھی شامل ہیں سپیچ بھی شامل ہیں وہ دیکھیں میں آنوری کانسل آف پاکستان ہوں فیلیڈالفیا کے اندر تو میں وہاں سے آیا ہوں آج یہاں پر دیسمبر ہمارا دفاع کا دن ہوتا ہے وہ بنانے آیا ہوں آج یہاں پر یہاں پر جو ہے بہت اچھی سپیچیز ہوئی سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمارے امبیسیڈر صاحب نے یہ پیغام دیا کہ ہم ٹیروریسٹ کے خلاف ہیں اور انٹرنیشنل کمیونی کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک ساتھ یہ بلکل امبیسیڈر ایتزاز چودری کا یہی کہنا تھا کہ ہم ٹیروریسٹوں کے خلاف ہیں اور جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں نا Изیحان کے دونستے دونستے Scripture تو آپ کو جو امبیسیڈر کی تقریر تھی انہوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے ہیں ہم ہمیشہ نجات چاہتے ہیں اور ہم دوستی برابر کی سطح پر رکھنا چاہتے ہیں کیسا لگا آپ پہلی تو بات جی ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے جیسے انہوں نے یہ ڈیفینس دے کو ہول کیا اس ڈیفینس دے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے نہ صرف پاکستانی امریکن کمیونٹی کو بلکہ امریکنڈز اور دوسرے ملکوں کے یہاں پر جو ریپریزینٹیو آئے ہوئے تھے انہوں سب کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی قربانیاں سرسرے میں کیسی ہیں جو کہ we have failed اس کو اچھے طریقے سے فور فرنٹ ملانے کے لیے اگر اس طرح کے ایمیٹس ہم زیادہ آفٹر نہیں کریں گے میرا حیال ہے اس کو ساتھ یہ ہوگا کہ ہمارا میسج اور ہماری قربانیاں اور پوری پاکستان کی قوم کی جو کوشی ہیں ٹیرریزین کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کو ان کا علم ہوگا اور اسی بحاظ پہ ہمیں بھی جنگ کرنا ہے یو ایسے میں واشنگٹن میں اور اس طرح دنیا کو جو دوسرے اہم ممالک ہیں ان کے دارالخلافوں میں اور ہماری سلسے میں بڑی سخت کسی ملابی ہونی چاہیے بڑا سخت میسج ہونا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہماری قربانی گناہ سے ریکنیج کیا جائے بلکہ ہمارا جو ڈیمی جو ہوا ہے پاکستان نے جو اپنے ڈیمیج کیا ہے انفرسٹرکچر کا سکولوں کا مدرسوں کا ٹوٹل سسٹم جو کلیپس بگاز آف دیس وار ڈیرر اس کے لیے ہمیں آسو مدد مانگنی چاہیے بلکہ ان سے کہنا چاہیے کہ اس دیر ابلگیشن کو میک دیر اپن فرس کے بارے انفرسٹرکچر کو دوبارہ کھڑا کیا جائے مصدق صاحب نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ چھے ہر چھے ستمبر یا اسی مہینے میں ہم ڈیفنس ڈے مناتے ہیں اور دوسرے تمام ملکوں کے جو ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں کیونکہ ہر دو تین سال بعد چار سال بعد ان کی بھی تبدیلی ہو جاتی ہے تو ہم دنیا کو یہ پیغام جو ہے مسلسل دیتے ہیں تو مصدق صاحب یہ بہت اچھا نہیں ہے کہ ہم جب ریوائز کرتے ہیں ہر سال تو دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ مستقل اس کی ہوتا ہے کہ پاکستان کس خطرات سے گزر رہا ہے پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دیئے اس کتے میں ستر ہزار سے لوگ زیادہ قربانیاں دیئے فوجی قربانیاں اس میں اور پورا آپ کا جیسے آپ نے بہت اچھا بتایا کہ پورا ان کی تعلیمی نظام سے لے کے سب کچھ بگڑ گیا ہے میں آپ کی بات سے بلکل متفق کرتا ہوں ہماری قربانیاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا ان کے بارے میں بتانا ادھر نہیں ہے یہ اس طرح کے ٹھرے سال دکہ صاحب ٹھرے اس سال میں کرا ہمیں درپینٹ کس میں کرے پاکستان گورنمنٹ ہماری پاکستان لے گا ہمارے میں شکریہ ہمار بکستان لے گرント通 endeavors شکریہ شکریہ کچھ باکستان کیا justified شکریہ Aktion پاکستان امباسی میں موجود ہیں اور یہ گیس ہمارے ہی چینل کے ہیں اور یہاں پر ایکسچینج پرگرام کے تحت آئے ہوئے ہیں تو پوچھیں گے ریدوان سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمارے چھ ستمبر کے پرگرام اٹین کرنے کا اپنے بیزی سکیجول میں سے ٹائم نکالا یہاں پر آئے امباسیڈر سے ملے آپ نے دیکھا مختلف ممالک کے لوگ اپنے ڈرس میں آرمی کے ڈرس میں آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ اچھا لگا اور ایک بہت ہی ایلیگنڈ تقریب میں نے اٹینڈ کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک بڑی زبردہ سا پورچولیٹی ملی اور اس کا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے انوائٹ کیا اس میں اور ایمباسیڈر کا انٹرویو بھی میں نے کیا ہے اس اس لیے میں اور بڑے زبردہ سنسی کچھ بات بھی ہوئی کچھ ترخ سوالات بھی میں نے کیے تو امید ہے بیورز اسے دیکھیں گے بہت اچھی تقریب تھی بہت ایلیگنڈ تقریب تھی ہمارے اپنے فوجی بھائی بھی بہت اچھے یونیفارم میں تھے اور دوسرے کنٹریز سے جو مختلف آم فورسز کے لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی بہت اچھے ہمیں لگے اور پاکستان ساتھ ایک جہدی نظر آئے ان لوگوں کی اور اس کے علاوہ سیلیکٹڈ پاکستان کمیونٹی تھی لیکن جو پاکستانی کمیونٹی بھی تھی یہاں پر جو کیپٹل میں رہتی ہے ان سے بھی ملاقات کرنے کا موقع ملا تو یہ بڑی زبردست اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں چھے سپتمبر پہ یہ سیریمنی نہیں ہو سکی کیونکہ اس وقت مسروفیت تھی نیو یورک میں لیکن یہ تھوڑی لیٹ ہوئی ہے سیریمنی لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سترہ سترہ دن جو جاری رہی تھی تو شروع میں نہیں تو چلیں آخر میں سیریمنی ہو گئی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت pick Director یا اس پیروڑی ڈھے دننا لیکن года میں پہستان اور پہکستان این jury پہدام الموت جا رہی تھے نکہ پہستان این Adult workshops بے رہا سکسٹے کی طرف ہے میں نے اپنی کی طرف ہیارا کیا منتظر ہی مجات کو دیکھنے چیز میں ہمارے پاکستان اپنے پاکستان ہمارے پاکستان تشکل دیکھنے اس سے ساتھ رجید پاکستان پاکستان ہمارے ہیں اور اس کے لئے بعد 9-11 کے لئے مجھے مجھے مجھے